جنگل میں رانے چیڑیا اپنے بیٹے چنٹو کے ساتھ رہا کرتی تھی چنٹو چھوٹے ہوتے تو بہت ہی زیادہ سمجھدار اقل منت اور اپنی ماما کا فرما پردار تھا لیکن جیسے جیسے جب وہ سکول جانے لگا اور پڑا ہو رہا تھا اس کی عادتیں بگٹی جاری تھی وہ اپنی ماما کی بات بلکل نہیں مانتا تھا ہر وقت پریشان رہتا تھا کوئی ایسی بات تھی اس کے دل میں جو بہت زیادہ سے پریشان کرتی تھی کسی کو نہ بتاتا تھا اور اپنی ماما کی کوئی بھی بات نہ مانتا تھا چیڑیا بہت زیادہ پریشان رہتی تھی کہ اگر وہ اسے سکول بھیجے گی تو وہ بگڑتا جائے گا اگر نہیں بھیجے گی تو یہ انپر رہے گا تو ایک دن اس نے اسے سمان مگوانا تھا اس نے کہا بیٹا چنٹو آپ میرے لیے مارکت جائے اور کچھ سمان لے آئے تاکہ برسات میں ہمیں باہر نہ نکلا پڑے جلدی لے آئے تاکہ میں سٹور کرلوں نہیں امی جان میں نہیں جاؤں گا آپ ہی چلی جائیں کیونکہ آج میں نے کہیں جانا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ تو آپ خود ہی چلی جائیں اور سمان لے آئے مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ کونسی چیز تازہ ہے اور کونسی نہیں تو آپ اکیلی جائیں اور لے آئیں یہی بہتر ہے آپ کے لئے اتنے میں اپنے دوستوں کے ساتھ چلا جاؤں گا جب تک آپ آئے گے تو میں بھی آ جاؤں گا سمپل بیٹا آپ کو کیا ہو گیا ہے آپ اس طرح کیوں کر رہے ہیں میں نے تو آپ سے کہا تھا کہ کوئی بھی بات ہو مجھے بتا دیا کریں آپ کہاں کوئی بات بتاتے ہیں اور نہ ہی میری کوئی بات مانتے ہیں یہ تو بہت ہی رہوانا بری بات ہے کہ آپ میری بات نہیں مانتے پہلے آپ اتنے اچھے دیتے فرما پردار تھے سب تریف کر جیتے مجھے اتنا پہل تھا کہ آپ میری بیٹے ہیں مگر اب میں کیا کروں میں کچھ نہیں کر سکتی کیونکہ آپ بھی کر چکے ہیں سکول میں ایسے تو کوئی بات ہوئی ہے جو آپ کو بہت سا پریشان کر رہی ہے اگر آپ مجھے بتانا چاہے تو مجھے بتا سکتے ہیں میں کونسا آپ کو ٹانٹوں گی یا ماروں گی دیکھیں آج تک جو بھی بات ہوئی ہے میں نے آپ سے شیئر کیا ہے کیونکہ میرا اپنا تو صرف آپ ہی ہے اور کوئی نہیں ہے تو آہاں پہ بیرا جھچک مجھے بتا سکتے ہیں کہ ایسی کونسے بات ہے جو آپ کو پریشان کر رہی ہے امی جان وہ بات یہ ہے کہ میں بہت زیادہ پریشان ہوں کچھ دنوں سے میری گصہ میرا گصہ اتنا زیادہ بھڑ گیا ہے کہ اب میں اپنے آپ پر کابو نہیں پاس سکتا میں نے اپنے اتنے پیارے دوست کو کھو دیا ہم اتنے اچھے دوست ہوا کرتے تھے مگر سب کچھ بگڑ گیا ختم ہو گیا سب بیٹا یہ کیا کیا آپ نے مجھے تھوڑا تصیل سے بتائی تاکہ میں آپ کو مشورہ دے سکو کہ آپ نے کیا کیا ہے اگر آپ تھوڑا دیل میں بتائیں گے تو میں صدا سمجھ باؤں گی امی جان وہ بات یوں ہے کہ میں اور میرا دوست بہت اچھے سکول میں بہت اچھے دوست تھے سب ہمارے دوستے کو بہت اچھا مانا کرتے تھے بس ہم دونوں میں یہ فرق تھا کہ میں بہت زیادہ گسے والا تھا اور وہ ہر وقت مجھے سمجھاتا رہتا تھا جب بھی مجھے بخار ہوتا تو وہ میری دمار داری کرنے کے لئے میری آیادت کرتا میرا حال پوچھتا مگر جب وہ بیمار ہوا تو میں نے اس کا کچھ نہیں پچھا اس نے مجھے آج تک کبھی کچھ نہیں کہا ایک دفعہ میں اتنا گسہ ہو گیا کہ میں نے اس سے کہا کہ میں تم سے دوستی توڑ دوں گا مگر اس نے مجھ سے ایک دیت دفعہ کہا کہ مت دوڑو مت دوڑو مگر میں نے ہی اپنی جت میں آ کر اس سے دوستی توڑ دی میں تو پہلے بہت غصے میں تھا کہ میں نے اچھا ہی کیا کہ میں نے اس سے دوستی توڑ دی مگر بات میں مجھے پتا چلا کہ میں نے تو اتنی انمول چیز کو کھو دیا ہے امیر مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں اس کے بعد اس کو بہت ہی دیس فیور ہوا اور مجھے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کرتا اگر میں اس سے پوچھتا تو میں کس موں سے پوچھتا اسے میری اور اس کے سائے دوستی ٹوٹ گئی صرف میرے غصے کی وجہ سے کہ میں اپنے غصے پر کابو نہ کر پایا امیجان میں کبھی یہ نہیں چاہتا تھا کہ میں آپ کی بات نہ مانوں لیکن میں کیا کروں میں تو بلکل بھی دل نہیں کرتا کہ میں کسے سے بات کروں کیونکہ میں تو کسے سے بات کرنے کے لائک ہی نہیں ہوں میں نے اپنے آپ سے کہا تھا کہ اب میں اپنے آپ سے کبھی بھی کسی بھی شکایت نہیں کروں گا نہ ہی کسی سے بات کروں گا میں اس وجہ سے پریشان رہتا ہوں بیٹا اس کا سب سے آسان حل یہ ہے کہ آپ کل سکھو جائیں اور اسے ساری پریشانی کا خلط ہونے کے لئے آپ اسے معافی مانگیں چاہے اب اس کو نہیں آتا آپ کو چاہے کہ آپ اس کے گھر جائیں اور اسے معافی مانگیں اور اپنے دوستی کو دوبارہ کنٹینیو کریں کیونکہ انمول چیزوں کو ضائع پھلکل بھی نہیں کیا کرتے وہ تو آپ کو بہت اچھا دوست تھا نا